سی رام چریت مانس بالکان دوہا چوپائی ارث سہید اوش شمن کریں جائے شیعرام بار بار کوشلیا بینے کریں کر جور اب جن کب ہوں بیا پے پرو موی مایاتور کاؤسلیا جی بار بار ہاں جوڑ کر بینے کرتی ہیں کہ ہے پربو مجھے آپ کی مایہ اب کبھی نہ بیا پے بالچری تہری بہو بید کی ناں اتیانند داسن کہ دینا کچھک کال بیت سب بھائی بڑے بھائے پریجن سکھ دائی بھگوان نے بہت پرکار سے بال لے لائے کی اور اپنے سیکوں کو اتیاند آنند دیا کچھ سمیہ بیتنے پر چاروں بھائی بڑے ہو کر کے کٹمبیوں کو سکھ دینے دینے والے ہوئے چوڑا کرن کی نگر جائی بپرن پون دچھنا بہو پائی پرم منوحر چریت اپارا کرت پھرت چاروں سکمارا تب گروہ جنہے جا کر چوڑا کرم سنسکار کیا برہمڑوں نے پھر بہو سی دچھنا پائی چاروں سندر راجکوار بڑے ہی منوحر اپار چریت والے پھرتے ہیں من کرم بچن اگوچر جوئی دسرت یجر بچر پربو سوئی بھوجن کرت بھول جب راجہ نہیں آوت تجیبال سماجہ جو من بچن اور کرم سے اگوچر ہے وہی پربو دسرت جی کے آنگن میں بچر رہے ہیں بھوجن کرنے کے سمجھ جب راجہ بلاتے ہیں تب وہ اپنے بال سکھاؤں کے سماج کو چھوڑ کر نہیں آتے کاؤسلیا جب بھولن جائی تھمک تھمک پربو چلہ ہی پر آئی نگت نے تیسو انت نہ پاوا تاہی دھرے جننی اٹھ دھاوا کاؤسلیا جی جب بلانے جاتی ہیں تب پربو ٹھمک ٹھمک بھاگ چلتے ہیں جس کا بید نیت اتنا ہی نہیں کہہ کر نیروپن کرتے ہیں اور سیو جی نے جن کا انت نہیں پایا ماتا انہیں ہٹ پوروک پکڑنے کے لئے جوڑتی ہیں دھوسر دھور بھرے تنو آئے بھوپت بھی ہس گود بیٹھارے وہ شریر میں دھول لپیٹے ہوئے آئے اور راجہ نے ہس کر انہیں گود میں بیٹھا لیا منگل بھون یا منگل ہارے تب ہوں سے دس رت اجر بھی ہاری بھو جن کرت چپل چت ات ات او سر پائے بھاج چلے کلکت مکھ دہی مودن لپٹائے بھو جن کرتے ہیں پرچت چنچل ہے او سر پا کر موہ میں دہی بھات لپٹائے کلکاری مارتے ادھار ادھار بھاگ چلے بال چریت یا تیسرل سہائے سارد سیس سمب ستگائے جن کر من انسن نہیں راتا تے من بنچت کیے بھی دھاتا تے جن بنچت کیے بھی دھاتا سیرام چنجی کا بہت ہی سرال بھولی اور سندر من بھاؤنی بال لیلاؤں کا سرسطی سیس جی سیو جی اور بیدو نے گان کیا ہے جن کا من اس لیلاؤں میں انرکت نہیں ہوا بھی دھاتا نے ان منسوں کو ونچت ور دیا نتانت بھاگ ہین بنائیا بھائے کمار جب ہی سب بھراتا دین جنیو گر پتو ماتا گرے گرہ گئے پڑھنے رگھرائی سہج سواس ستی چاری سوہری پڑھے یہ کوتک بھاری بیدیا بینے نپونے گونے سیلا کھیلیں کھیلے سکلنپ لیلا چاروں بید جن کے سوابھاوی سواس ہیں وہ بھگوان پڑھے یہ بڑا کوتک اچرج ہے چاروں بھائی بیدیا بینے گڑھ اور سیل میں بڑے نگڑھ ہیں اور سب راجاؤں کی لیلاوں کے ہی کھیل کھیلتے ہیں کر تلبان دھنسیتی سوہا دیکھت روپ چراچر موہا جن بھی تھن بھی رہے سب بھائی تھکت ہویا سب لوگ لگائی ہاتھوں میں بانڈ اور دھنس بہت ہی صبح دیتے ہیں روپ دیکھتے ہی چراچر جڑ چیتن موہت ہو جاتے ہیں وہ سب بھائی جن گلیوں میں کھیلتے ہوئے نکلتے ہیں ان گلیوں کے سب ہی استری پرز ان کو دیکھ کر اسنے سے ستھل ہو جاتے ہیں اتھوہ فٹھک کر رہ جاتے ہیں کوسل پور باسی نرے نارے بڑھے اور اُبال پار نہ ہوتے پر لاغت سب کہو رام کپال کوسل پور کے رہنے والے استری پرز بڑھے اور بالک سبھی کو کرپال سی رام چنجی پرانڈوں سے بھی بڑھ کر پیا لگتے ہیں جیسیار